بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج ہم بنائیں گے کری سموسا کری پکوڑے تو آپ نے بہت کھائے ہوں گے آپ نے کری چاول بھی کھائے ہوں گے اور یہ کری جو ہے وہ صرف 12 سے 15 منٹ میں ریڈی ہو جاتی ہے اور اتنی مزے کی بنی تھی نا آپ ضرور بنائیے گا اس کو اور جس کو بھی کھلائیں گے نا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے اور وہ آپ کا دیوان نہ ہو جائے گا آپ کی کوکنگ کا بہت مزے کی اتنی آسان سی ریسی پی ہے چلیں جی ریسی پی بتاتی ہوں 2 ٹیبل سپون بیسن ہاف کپ دہیں اس کو میں نے بیٹ کر لیا اور 1 ٹی سپون حلدی 3 کپ پانی ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ٹپ بتاتے چلوں اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر ہے ہینڈ بیٹر جو اتھ کل بہت انہو ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس کو بیٹ کر لیں اگر آپ کے کہیں کسی چیز میں کسٹرڈ میں یا آپ کے کسی چیز میں کون فور مکس کر رہے ہیں ڈال رہے ہیں یا کری میں آپ کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو اس بیٹر کے ساتھ آپ بلینڈ کریں اچھے سے بلینڈ ہو جائے گے اور بالکل یک جان ہو جائے گے ایک راہی لے لیں گے اس پہ 1 ٹیبل سپون ڈال لیں گے گھی اس میں جو مسائلے جائیں گے ہاف ٹی سپون لہسن پیسا ہوا اور ہاتھ سے مسئلہ ہوا ون ٹیبل سپون سکھا دھنیا ون ٹی سپون سبس فیضیرا نمک ہس بے ضرورت سکھی میں تھی ون ٹی سپون اور ایک فل سائز کی سبس میٹھ تھی جسے میں نے نائف سے چوپ کر لیا تھا اور اسے میں نے گھی میں ڈال دیا اور ان کو بالکل تھوڑا سا سوتے کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے جو دہیں پانی حلدی بے سن مکس کیا تھا نا اس کو ایڈ کر دینا ہے اتنے مزے کی بنے گی یہ ریسیپی آپ یقین کریں جس کو بھی کھلائیں گے وہ انگلیاں چاٹتے رہ جائے گا اور اگر آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اگر آپ میرے چینل میں نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا آنچ میڈیا میں اور اس کو کور کر دینا ہے اب پکنے کے لئے رکھ دینا ہے یہ اتنی جلدی تیار ہو گئی تھی اور بہت ہی مزے کی بنی تھی یہ دیکھیں میں نے رچلی فلیکس ڈالی اب ساری چیزیں بس ڈال گئیں اب کچھ بھی نہیں اور ڈالنا اس کے اندر اب اس کو کھونے کے لئے رکھ دینا ہے اور بیسن آپ کا اچھی کوالٹی کو ہوگا تو پھر یہ آہستہ آہستہ جب پک جائے گا تو بہت اچھا کلر اس کے اندر آ جائے گا کھڑی کی کئی خاص بات ہوتی ہے بیسن اس کے اندر جو ہونا یہ اچھے والا ہو جو کلر بہت دارک آ جاتا ہے وہ پھر اچھا نہیں لگتا ریڈ چیلی فلیکس ون ٹی سپون سیرف ڈالے تھے اس لئے کہ ہم نے سبز مرچ بھی ڈالی ہے اور ہمارے جو سموزیں ہیں ان کے اندر بھی مرچیں ہوں گی تو اسے بارے بارہ سے پندرہ منٹ پکا لیا تھا جب بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس کو میڈیم آنچ کر لی تھی مطلب کہ لو میڈیم اور پھر اس کو اتار لیا تھا کری ریڈی ہوگی اب ہم سموزیں ریڈی کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون جتنا گھی ڈال دیا ہے اور اس میں اب سفیہ زیرہ میں شامل کروں گی ون ٹیبل سپون جتنا اور یاد رکھیں آپ نے جب بھی سموزیں کے لیے امیزہ بنانا ہے اس میں آئل بہت کم جانا چاہیے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فریکس کرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون سفیہ زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون آنچ درمیانی ہے اور سوکا دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون ان سب کو ہم نے گکر لیا ہے اور تین سبز مچے تھی ان کو بڑی چوپ کر لیا تھا وہ ڈال دی تھی اب اس میں نمک ڈال دیا تھا اب اس کے اندر ایک پاؤں میں نے ڈال دیئے ہیں بوائل کی ہوئے آلو نمک اس لئے کہ ہم ڈالا ہے کیونکہ آلو میں نمک تھا اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا آنچ میں نے بند کر لی ہے اور اوپر سے دھنیا یا پدینیا جو کچھ آپ کے پاس ہے فریش وہ ڈال دینا ہے سموسوں کی بٹیاں وزار سے لے لیں آپ اس کو فریز کر لیں جس طرح مرضی مگر یہ ائر ٹائٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے چاہے آپ آم شوپنگ بیگ میں رکھیں ہو ائر ٹائٹ آپ نے جب فریزر سے نکالنا ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے نکالیں یہ نارمل ٹمپریچر پہ بلکل اچھی ہو جائیں گی سموسہ بٹی گھر میں ہو تو بہت ایزی ہو جاتا ہے میں نے سموسے ایک دن پہلے بنا لیے تھے اور پھر نیکسٹ دے میں نے کری بنا لی تھی تو یہ بہت آسان سی ریسیپی مجھے لگی دونوں چیزیں بھی بنا لیں کوئی خاص زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو پھر ان کو میں نے فرائی کر لیا اور سموسوں کے فرائی کرنے کے ٹیپ میں پہلے بھی بتا چکے اب بھی بتا رہی ہوں گرم آئل میں آپ نے سموسے ڈالنے ہیں اور جب گرم آئل ہو جائے گا سموسے آپ ڈال جائیں گے تو آپ نے آنچ کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے اس سے آپ کے سموسے خستہ بنیں گے کیونکہ ہم جب پوریوں کا نرم بناتے ہیں نا تو ہم گرم آئل کو کے نیچے آنچ ہوتی ہے وہ ہم تیزی رکھتے ہیں اس طرح ہماری گرم جو پوریوں ہوتی ہیں وہ نرم بنتی ہیں تو ہم اس کی آنچ جب دیمی کر دیں گے تھوڑی سی جب سموسے ڈالیں گے تو پھر یہ بہت ہی زیادہ خستہ بن جائیں گے اور ہماری یوگیا سموسہ کری ریڈی اتنی آسانسی رہتی بھی تھی اور بہت مزے کی لگی تھی مجھے تو بہت ہی مزے کی لگی تھی آپ کو بھی انشاءاللہ مزا آئے گا چلیں جی اب دین جازت اللہ حافظ